رامن وادیاں دا اوورال انا دا لٹریچر دیکھو خاص طور تے انا دے پران جڑے جنا دا جدوں ذکر ہوندائے تھے فیر پرانا دے ویچ گپوڑ جڑے نے انہوں نے وی اگوں اپنیاں سکھنا چوئیاں ہوئی ہیں علامہ اقبال نے یہ کیا ہے کہ ایک پاسے بدھ دا تھوڑ سی لیکن دوسرے پاسے ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پے نازتا ہے یہ جڑا خیالی فلسفہ ہے وہ یہی ہے میں کون کہاں سے آیا کہاں جانا ہے اور اس سارے دے دوارے پھر کمائی جاؤ پھر برامن آپ اچھ بیٹھ کے شاستر آرت کر دے نے ایک دوجہ نال جڑے ہونا لوگ جڑے نے اتاڑیاں مار رہے ہیں نا انہوں نے پتا ہے کی ہو رہے ہیں نا انہوں نے پتا ہے لیکن برامن اس قلدہ تیان رہے کہ برامن صرف مذہب دے طور دے اتے اگوہ نہیں ہے جہاں رہانما جہاں لیڈر نہیں ہے برامن نے سماج دے وچھ سارے ہی جڑے فیلڈ نہیں ہے وہاں دے اتے اپنا جڑا ادھکار اپنا حق اپنی ڈومیننس اپنی سپریارٹی رکھی ہوئی ہے جہ تسی مذہب دی دنیا جہاں دوسرے ساب تو وڈا کومک دیکھنا ہوئے جہاں گپاوڈ دیکھنا ہوئے تو وہ پران نہیں ہے اور آج جڑا ہندو طویہاں نے جڑا ترم لوکان دے وچھ پریچ کیتا ہویا ہے جہاں جنہوں ہندو آج من دے نے وہ پرانک ہندو ترم ہے ویدک نہیں جہدو ہی ڈومینس برامن دی ہم دی ہے اور وہی کے خیالی فلسفے دے اتے لے آکے لوکانوں کھڑا کر دے نے زات پاہ دے اتے کھڑا کر دے نے کرم کانڈ لے آن دے نے کرم جڑا ہے ادھے نا جڑیا ہویا کسمت کے جو تو اڈے لکھیا ہے نصیباں چھ اوہی تو انہوں ملنے پھر ادھے چھتو اڈے اکٹیوزم ختم کر دے نے مون پاک و دلی چھلو کے کہندہ ایسی کہ بھئی ایک ہزار سال کے بعد ہندو راج آگئے تو جہاں ہندو راج ہی انہوں نے آپ کے ہے پھر اوہی ہوئے گا جو گپاوڑاں دے اتے کھڑا ہے سو مودی نے جو گپاوڑ مارے دو ہزار چودہ تک راج لینڈ لئی ان سارے اپنے کھاتے ہیں جی دیکھ لو پندرہ پندرہ بی بی لاکر بھی آیا کے نہیں اچھے دن آئے کے نہیں سب اچھا سی ہویا کے نہیں موسیقی خلصہ واہگر جی کی فتے ہاں جی نیلمکور جی تو انوویت دنیا پرچ بیٹھے ساڈے بہت ہی پیارے سونے سیانے ٹی وی ایٹی فور دے درشکانو بھی واہگر جی کا خلصہ واہگر جی کی فتے تے ساڈے بہت ہی پیارے مسلمان پینا پرامانو اسلام علیکم جی رہ سب جی اینو پروگرام سچو سچو سچوی جی بہت شکریہ جی رہ ساب آج چھے جلائی دوہزار اکی بہی ہار نانک شاہی سمد پانسو اتر من جادہ دین ہے جی رہ ساب پروگرام شروع کرنے تو پہلاں سی اپن درشکان تے سروتیاں ہمیں شاتران داسی ہوئے پیورز جی تس ہاک سچین ساپ تے پیارہ دن دا ایک ٹویک چانل ٹی وی ایٹی فور نو دیکھنا چاندی ہو تاں تسی دیکھ سکتہ دے سپکٹرم کیبل آرسین کیبل بیل فال کیبل ان کینیڈا روکو چادو باکس شاہوا فیس بک ٹی وی ایٹی فور دے آئی پرائیں آن لائن سٹیمیگ آن آئی پی باکس تے تسی ٹی وی ایٹی فور نو دیکھ سکتہ دیو پیورز جی تسی ٹی وی ایٹی فور نو دیکھ سکتہ دیو باردازی اے سانگرشویٹ سیوہ جڑی اون بارے نے ہے اور سیکھ یوت آف امریکہ نال جوڑ کے خالصان دی پرابتی لئی چارل رہے سانگرشویٹ ہمیشہ جڑی نیو سرگرم رندے نے سو آج دی سپانسر شپ لئی اسی سردار گردیو سنگھ اور انہانہ تیادل تو شکریہ دا کر دیا اور اسی تو انہوں بھی اپیل کر دیاں بینتی کر دیاں کہ توسی بھی بات تو واد پروگرام سچو سچنو جڑی گیا ہے توسی سپانسر کرو اپنی سپانسر شیپ لائی توسی ساڑے نمبر رہا ہے گنے 5166191984 تے سانو کال کر سکا دیو اور بڑس اپ بھی سیم نمبر تے کار سکا دیو اور نالی توسی سانو ایمیل بھی کار سکا دیو انفو ایٹ ویڈی فو جات ٹی ویڈی سو ویورز ہونک کے پاس تو ہم دیو بات کرن جا رہے ہیں آئے دے پہلے ایم شیزین اور اس دیو بیچہ پانگال بات کرن جا رہے ہیں پاردے والنال کے پاردے جڑی فورم منسٹر ایس جے شنکر نے دعویٰ کیتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین پیڈمیک تو بعد پاردے جڑی اکانومی ہے اور بڑے زوردار طریقے نال جڑی ہو اگے بے دے گی سو ویورز جس طرح کے پاردہ تباہی دے بوہے دے کھڑا ہے آتے جڑے موڈی دے جڑے وزیر نے وہ وڈے وڈے گپوڑ جڑے نے وہ شاڑ رہے ہیں سو اس بارے آپ پانگال بات کرن جا رہے ہیں سو اسی چاہمانگی کی توسان آج سے ترہیں بڑے رہنا دیکھن سن لی توڑا صاحب تھا بہت بہت شکریہ جی رہا صاحب کی کہنا چاہو گے موڈی سرکار دے جڑے بڑے بڑے گپوڑا مبارے جڑے وزیر جڑے مار رہے ہیں انہوں پارے توسی کی کہنا چاہو گے دیکھو سب تو پہلا تھا اسی اپنے اونا ساری درشکان دا بہت شکریہ دا کردے ہیں کال دے ساری سیگمنٹ سے ہوتے بہت سارے اپریشیٹیو کامنٹ آئے کچھ کے جڑے نے سوال بھی نے جڑے اسی آن وڑے دنہ دے بچ انہوں دے سوالان دے جواب بھی دے آنگے اور اسی سے لئے چار پون پنچ سیگمنٹ کی تینے تاکہ اسی کامنٹس اور سوالانوں اکموڈیٹ کر سکیے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس دن زیادہ اہمیت وڑے کوئی جڑے ٹاپک سونگے اس دن اسی انہوں نے مٹ بھی کرانگے پائی گردیف سنگھ جڑے کلا مازو میشیگن سٹیٹ بیسٹ نے جے میں پچھلے اپنے لگ پک تیس سال دے سفر وال دیکھاں تے جڑے چار پنچ نا اکروس امریکہ جڑے ہر دکھ سختے ساتھی جان جرانوہ سنگھ پنجابیچ کہن دے ہیں کہ ساہ نار ساہ لیندے ہیں تے انہوں نے بچ پائی گردیف سنگھ شامل نے انہوں نے پچھے ریندے ہیں بھی چراسی تو بعد سکس انگرشتے بچ انہوں نے پرپور یوگدان ہے اور کلے پائی گردیف سنگھیں نہیں انہوں نے سنگھنی صاحبہ پہنجی جسفندرکور انہوں نے بچے بڑے ہی پیارے انہوں نے دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے اور تسی بھی گئے ہیں وہ کرا موضوع اور تسی دیکھے ہیں انہوں نے مہمان نوازی بھی اور انہوں نے خوش نوما صبح اور بڑے بڑے چیلنج نو بھی جو میں وہ بالکل ہلکے انداز چلیندے ہیں اور اپنے نجی جیونچ بھی بے شک کینیڈا چاہے کینیڈین سیٹیزن نے دونوں ہسپنڈ وائیف لیکن ہی تھے آکے انہوں نے آر تھک پکھوں بھی فرم دا سکریچ اپنی سٹگل شروع کی تھی اور اس وڑے گروہ دی کرپا نال انہوں نے دا کاروبار چنگ ہے اور وہ ہمیشہ اس گالوں یقینی بڑا دینے کہ میں انہوں نے ٹی وی ایٹی فور نو ہور اگے لے کے جانے اور ساڑے اس بیلٹ دے وچ وہ ایک تھم وانگ نے بیشہ کسی چوندے سی کہ بھی وہ اپنا میسیج بھی دیند بیکن میرا خیال ہے بھی کاروباری بیزی نیس نے ہونوں نے انہوں نے بیزی کیتا ہے کہ وہ ویسے بھی کئی بار جڑے نشکام سیوک ہندے نے جڑے ڈیزائرز نہیں کر دے وہ اپنی پبلیسٹی بھی نہیں چوندے پر میرا یہ ہندے بھی یہ پبلیسٹی نہیں ہے یہ باقیاں نو موٹیویٹ بھی کر دے اور اس گال دے بھی یہ ثبوت ہندے کے پائیے کلے کارے نہیں بیٹھے ہوئے نال ہور بھی جڑی آواز پانتھ دی چکن وارے او اس ڈگر دے اتے ترے ہوئے نے خالصتان دے یودیاں دے لئی اور میں ہمیشہ یہ محسوس کر دے ہیں بھی اسی تاں جب انسان پنڈا وارے کہندے سی خالصہ جی شہیدان دے خون دا حق لینے شہادت بہت وڈا رتب ہے جیڑے ڈیڑھ لاکھ تو زیادہ گرو دے سپتر سپتری ہیں شہید ہوئے انہا نو تا گرو دی گود حاصل ہے لیکن کٹو کٹ اسی جے ماری موٹی بھی زمین رکھ دے ہیں پھر ساڑا فرض ہے کہ اسی شہیدان دے ڈلے خون نو جیڑے او اجائیں نا جان دے اور جویں انہا دے ڈلے خون دا حق تا خالصتان دی گالے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسی امریکہ چرین دے ہیں امریکن قانونہ انٹرنیشنل قانونہ دی ذات چرین دے ہیں ہی گال کرنی اور کردے بھی ہیں اسی لیکن جے تسی اس وال پٹ کر دے ہو تو پھر تسی کڑا موں گرو نو دخاؤ گے سو میں یہ سمیدہیں بھی یہ ساڑے سب دے لئے ضروری ہے کہ اسی انہا دے ڈلے خون دے نار انصاف کریے یہ کوئی کمزور پالوی آن دے نے سانو نظر آن دے آج کی چال رہے ہیں کون کی ہے پنجاب کی چال رہے ہیں جویں آج ہی ایک خبر جڑا ایک بڑا زابر عالم سینہ جنہیں بنائی ظہار عالم جنہیں ہزارہ نوجوان بچے جڑے نے وہ سنگ سنگنی ہیں چوٹے پلس مقابلیاں چمارے امرسار چوہ ایس ایس پی ہندہ سی پھر انہیں اپنے اس قسم دے گنڈیاں دے ایک فوج بنائی ہوئی سی جنہوں عالم سینہ کیا جاندہ سی وہ سکھی روپ دے وچ لوکان دے کرانچ جا کے شیلٹر لیندے سی پھر اگلے دن اتھے ہی جا کے انہوں دے اتھے حملے کر کے انہوں مار دے سی اور اسے طرح ہور بدفعلیاں کر کے وہ سنگان دے خاتج پاندے سی اور اہی نہیں وہ ایس ایس پی تو آئی جی لیول تک پہنچے آئی ڈی آئی جی لیول تک اور بادلہ نے جو میں انہوں نہ صرف اکاموڈیٹ کیتا ہے اس انہوں باہ رہے ہیں انہوں اکالی دال دا وائس پریزیڈنٹ بڑھایا ایون انہوں جڑی ہے ٹکٹ بھی دھتی گئی سی اکالی دال دی ایمیلے دے لیلے لیکن ایناک جڑی ہے وہ ورود ہویا ہے کہ انہوں دی تھا پھر انہوں دی کاراری نو دے دتی اور اس جالم انسان نے ساکا نکودر جدے چسی دیکھ دیں ہیں کہ میں چار بڑنگ سکھ نوجوان اور اس پیریٹ دی گالے جدوں وجہ خالستان دا اعلان نامہ بھی نہیں سی ہوئے اور گروگرند صاحب دے ادب اداب نو رہ کے جتے نکودر دے وچ گروگرند صاحب دی جڑے سروپ نے انہوں نو اگن پیٹ کیتا گیا سی اور بلکل شب سینہ اور پلس دا رڑوان کارا سی اور چار سکھ نوجوان جڑے ہزاراں دی سکھ سنگت دے نال نکودر وال مارچ کار رہے سی بار لے پندہ دو آکے انہوں دی آؤٹسکرٹس دے سی سٹی دے کہ میں انہوں دے اتے جڑے گوڑی چلائی گئی چار سنگھ انہوں دے شہید ہوئے جنہوں دی یاد فروری دے مہینے چساکا نکودر دے انہوں چار یو دیان دی یاد منائی جان دی ہے اور ہوتا ہے سینٹل سکھ میوزیم دے وچھ انہوں دی ہیں پکچرز بھی لگیاں نے اور ساڑے ویر ڈاکٹر ہرندر سنگھ جنہوں نے جنہوں دے پراتا ویر وندر سنگھ اس جڑا شہیدہ دے وچھ سن انہوں نے انہوں دے ماتا پتا نے جویں اس سارے جڑا جسٹس لینڈ دے لئی اور یہ اظہار آلم جیس دے وچھ ایک وڈہ پاتر سی اس پیریٹ چھے جلندر چھے پوسٹڈ سی اسے طرح جڑا اسے ہی ایریہ دے وچھ دربارہ گرو جیس انہوں بعد دے وچھ بادلہ نے کالی دال دی ٹکٹ دیتی ہے ایم میلے دے لئی اور دوسرا ہر کیرت پلسی ہے یہ سارے لوگ شامل سی لیکن نہ دنیاوی اس جسٹس سسٹم چا نہ ہی سنگا دے جسٹس دی پکڑ چایا اور یہ فریتھے آکے اسی یہی کہنے ہیں کہ پائی جنہوں جدہوں یہ رب دے حتفہ سندہ ہے کہ پائی کنوں کی کرنے پر اس قسم دے لوگ جڑے نے وہ نرکاں دے دوزک دے حق دار ہندے نے وہ بھی دوزک نوں ترے اور آج بہت ساری ہیں پوسٹ سوشل میڈیا جوتے سی کہ جی دیکھو یہ بنا انصاف دیتے ہی انہوں چلا گیا سو اسی بہت وار ایتھے کا آکے ہی کہنے ہیں کہ پائی اے محکمہ رابد ہے کنوں کتھے بچانے ہیں کنوں کتھے رکھنے ہیں اور ظاہر ہے کہ قوم قدے بھی اس قسم دے درندیاں نوں معاف نہیں کر سکتے لیکن رابدی درگاہ چکے گل سانو یاد رہے کہ اتھے سچے ہی سچے نبڑے چون وق کڑے ججمالے تھائیں نہ پائیں کوڑے آر موں کارے دوزک چالے انہوں دے موں کارے ہندے دوزک انہوں ڈیک رہی ہندی ہے اور اسی بشک وہ بہت سارے ویر پہنے جڑے دے ظلمان دے شکار ہوئے انہوں پر واران دے جیان دے آج بہت سارے ہندے اس دے اتھے کامیٹ بھی سی لیکن اتھے کاخیہ سی سمیدے کہ ہون اس گلتے یقین کریے پائیں جڑے رہن دے نے انہوں ضرور جڑے انصاف دے لیکن اے ہون رب نے اس نو آلڈی دوزک دی آگویچ سڑن دے لئی سٹیا ہوئے پارت دے گپوڑ ایک گپ ہندی ہے اور ایک گپوڑ ہندے جو دوں تسی ایک گپ تا ویسی ایک فلاہ واری ہندی جو دوں گپ دے ویچ اینک گیس پار دے ہو کہ بھی اس دا اینک فلاہ ہوئے کہ ہوا جی اڑ رہی ہوئے انہوں پھر گپوڑ کیا جانا ہے اور ادھے کوئی شک نہیں ہے کہ ویسی تا جے برامن وادیاں دا اوورال انہ دا لٹریچر دیکھو خاص طور تے انہ دے پران جڑے جنا دا جدوں ذکر ہندہ ہے پھر پرانہ دے ویچ گپوڑ جڑے نے انہوں نے وی اگوں اپنیاں سکھنا چھوئیاں ہوئی ہیں اور انہاں گپوڑاں دے اٹھے جڑا اے جے میں ایک ہما کہ جڑا مولت اور تے ویدانار سبندت ترم سی جنہوں برامن واد کہن دے سی ریگ شام یجور اتھرم او بھی وقت دے نارل جڑا ہے انہاں زمانیاں جو ضرور جو میں اکل کسے نے میڈیا پوسٹ پائی ہوئی سی کہ سنسکرٹ زبان انہیں کہا کسے نے کسے نو سنسکرٹ چکدے ویا دے گیت گاندے سنے کسے نے سنسکرٹ ماں نو بچے نو لوریاں دندیاں دیکھیا کسے نے سنسکرٹ دے ویچ کوئی ہور آڑا دو آڑا لوکان دے ویچ دیکھیا انہاں نے کہا پھر بھی یہ صرف تے صرف برامن دی لینگویج ہے پر جو میں انہوں جڑا کلاسک لینگویج دے تھلے اور جو میں ساری ادھے نارل جوڑ کے برام ودیہ دے نارل انہوں جوڑیا گیا لیکن پھر بھی رگوید ہوئے شاستر ہون چھے شاستر نے جہاں اگوں جڑی ہے انہاں دی ویدان دی انٹرپٹیشن سمرتیاں نے جہاں اپنشد نے جنہاں اگوں پھر اس فلوسفی نو ویدانتا کیا جاندہ ہے ادھے جتوانو پھر بھی فلوسفی پاہویں بہت ساری جڑی ویدانت جہاں دوجہ چاہو ہے تے دماغی جنو متھا پچھی کہنے ہیں جیسنو علامہ اقبال نے ایک یہ ہے کہ ایک پاسے بودھ دا تھوڑ سی لیکن دوسرے پاسے ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پہ نازتا ہے یہ جڑی خیالی فلسفہ ہے وہ یہی ہے میں کون کہاں سے آیا کہاں جانا ہے اور اس سارے دوارے پھر کمائی جاؤ پھر برامن آپچ بیٹھ کے شاستر آرت کر دینے ایک دوجہ نارل جڑے ہو نہ لوگ جڑے اتاڑیاں مار رہے ہیں نہ انہوں پتہ ہے کی ہو رہے ہیں نہ انہوں پتہ ہے لیکن لیٹر آن برامن نے دیکھا کہ بھئی اس دی جڑی پکڑ ہے جڑی اور برامن اس قلدہ تیان رہے ہیں کہ برامن صرف مذہب دے طور دے اتے اگوا نہیں ہے جہاں رانو ماں جہاں لیڈر نہیں ہے برامن نے سماج دے وچ سارے ہی جڑے فیلڈ نے انہوں دے اتے اپنا جڑا ادھکار اپنا حق اپنی ڈومیننس اپنی سپریارٹی رکھی ہوئی ہے اوہ سوشل وی اکنومیکل وی آرثک وی جمن تو پہلا وی جمندیا وی جیوندیا وی مریا وی مرن تو بعد وی اس راہد پتر پینڈ پر آنا جائے تسی دیکھو اور کل مڑا کہ برامن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اڈا نا کی رکھنا ہے تو اتھو گل شروع ہو جان دی ہے تسی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا جڑا برامن نے کرم کارڈ دا جال بڑھے ہیں اوہ اس دے وچے فسے ہوئے پھر اس کرم کارڈ نو جسٹیفائی کرن لئی بہت لیٹر شاستران سمرتیاں تو بعد پران جڑے انہاں نو جڑے رچیا گیا اور پران گپارڈ نے اور جے انہاں دا ذکر کریے تھے میرا خیال ہے بھی اسی بے شک بہت ساریاں فنی کہانیاں ہیں جہاں آج بہت سارے جڑے نے کومکس اس نو بچے دیکھ دیں لیکن جہت اسی مذہب دی دنیا جہاں دوسرے سب تو وڈا کومک دیکھنا ہوئے جہاں گپارڈ دیکھنا ہوئے تو پران نہیں اور آج جڑا ہندو طویہاں نے جڑا ترم لوکان دے وچ پریچ کیتا ہویا ہے جہاں جنہوں ہندو آج مان دے نہیں وہ پرانک ہندو ترم ہے وہ ویدک نہیں ہے اور اہی کارن ہے اور اس سے ہی پرانہ دے وچ جڑا ہے وشنو پران اور جڑوں وشنو پران دے گال ہندی ہے ادھے چی تسی پھر دیکھ دے ہوں کہ کمیں وشنو دے آڈڑ افتار کمیں ہر یوگ دے وچ افتار لیندے ادھے چو رام جی کرشن جی واسو دیوہ جنہوں ست جگدے نال جوڑیا گیا وامن افتار اتھوں تسی شروع کر دے ہوں اور او سارے ہندے آڑے دو آڑے پھر اس قسم دی ہیں کہانیاں جڑیاں گئی ہیں رمائن ادھا ایک حصہ ہندہ ہے تسی ہنو مان دی پونچنو بھی آگے لگ دے دیکھ دے ہوں پہاڑ چکیا بھی دیکھ دے ہوں سمندر ٹپیا بھی دیکھ دے ہوں اور او سارے جڑے پاٹ رہے ہوں تو بہت چھوٹے نہیں کیونکہ او تا ہن ایک ڈرامے دے تو اور دے ہوتے لوکان دے لئی اونا دی آستہ دن آل جوڑ دتا گیا پر پرانا دے وچ جے تسی ایون مرن تو با دا گرڑ پرانے دلکا اور جو تسی دیکھو بھی گرڑ کی کچھ کر دے اور اے سارے ان کیونکہ اینا دی تربیت میں ایناک لمبا چوڑا ہے اس لئے ہی دتا ہے کہ جدوں تسی کسے دے وجود نو سمجھنے کسے بھی تسی سیولائزیشن دے بندے نو تسی مرنے جے تسی ایک چینے نو مردے ہوں تو پھر تسی دیکھو گے کہ بے شاک کہن نو چین جڑے وہ ایک ناس تک ملک ہے انہ نے ماؤسے تنگدہ ماؤواد رابج شکین نہیں کر دے لیکن ادھج کوئی شاک نہیں ہے کہ چین دا ایک وڈا حصہ آج بھی بہت ساری ہیں جڑی ہیں سپر سٹیشنز نے جڑے پرم نے جڑے ادھج بھی فسے ہوئے نے کی شب ہے کیا شب ہے چینے اس بارے کیونکہ انہ دی تحضیب چواندے نے لیکن تسی چائنیز تھنکنگ دے تاویزم بھی دیکھ دے ہوں ساری سیانپ کنفیوشنزم دیکھ دے ہوں ویجڈم نو دیکھ دے ہوں پلس انہ دی جڑی تحضیبی ترقی ان دا گراؤنڈ سو بہت وار جدو تسی چینی کریکٹر نو دیکھنے ہیں موجودہ جنریشن نو دیکھنے ہیں تے تو انو پاس جا کے دیکھنے پہے گا اس سے طرح بے شاک آج گریس کوئی بہت پروسپرس ملک نہیں ہے پچھے جائے انہ دی کانومی دا بہت برا حال سی لیکن انہ دے کور سکرات پلیٹو انہ دا آرکیٹیکچ آرچی ٹیکچرل جڑی انہ دی لائن رہی ہے گریک اور انہ دی بے شاک انہ دی کپنی مائیتھولوجی بھی ہے لیکن اس چو فیلوسفی ویجڈم اور تسی امریکہ جن دوجہ جو بھی دیکھو گے شیپنگ انڈسٹری ہوئے کنسٹرکشن والے لوگ ہون تھاٹفل لوگ ہون آج بھی جدو تسی جڑے لوگ وزٹ کر دے نے میں نے تنی موقع بڑھنے ہیں جڑے ایزے ٹورس چند دوجہ جاندے نے وہ دیکھ دے نے کہ ٹھہرے ہوئے لوگ کوئی پاجدور نہیں ہیں ایک اپنا ٹھہراب جو میں اتھے ہی جڑے ادھے چو سنتشت نے کیونکہ اس سیولائزیشنل پارٹ ہے ہون جیسی بے شک جنہوں آج پارت کہندہ نے جا سب کانٹینینٹ ہے انہوں قدرت نے ہر پکھون واجہ ہویا ہے ادھے کوئی شاک نہیں ہے کہ پائی زرخیز ترتی پہاڑ اور اس دن آر ادھے چوی کوئی شاک نہیں کہ لگ پک پانچ چھے ہزار سال پہلا ساڑھے خطے دے جتھے لیندہ پنجاب چڑھدہ پنجاب سندھ جیڑی سیولائزیشن انڈس ویلی سیولائزیشن سی انہوں دی پراغریس انہوں دا کمیں انہوں دی ہیں ایڈوانس چیزیں اور ایون آج بھی جدوں دی ہیں ایکسکیویشنز ہندی ہیں تو واہ واہ واری غالوں دی ہے کہ کس لیول دی ہے لیکن جدوں ہی ڈومینیس برامن دی ہندی ہے اور اوہی کہ خیالی فلسفے دے اتے لے آکے لوکا نو کھڑا کر دے نے ذات پات دے اتے کھڑا کر دے نے کرم کانڈ لے آن دے نے کرم جیڑے ادھے نا جڑیا ہویا قسمت کے جو تو اڈے لکھیا ہے نصیبہ جی اوہی تو انہوں ملنے پھر ادھے جتو اڈے ایکٹیوزم ختم کر دے نے کہ میں ایک سوسائیٹی دے حصے انہوں شودر بنا دے نے اور اس سارے جڑے لوکا نوں اور پھر اہی نے غربت غریبی انہوں پھر جسٹیفائی کرنے لئے برامنہ نے ایک دیوتا دردر نرائن بھی بنایا ہے اس دیوتا دا نا آئی دردر نرائن کیونکہ دردر سنسکریت ہے وچھ غربت نوں کہنے نے غریبی نوں کہنے نے اور اس سارے جڑے جیتو اسی کسے نوں سسٹین کرنے ہیں اس سارے نوں پھر گپوڑ چھڑو سو ہن گل بیٹے تو اکدام آ جائی ہے کیونکہ آج جدو مودی دا را جاندہ ہے دو ہزار چودہ تو مون پاکوٹ دلیج خلو کے کہنے دا سی کہ بھی ایک ہزار سال کے بعد ہندو راج آگئے تو جے ہن ہندو راج ہی انہ نے آپ کے ہے تو پھر وہی ہوئے گا جو گپوڑاں دے اتے کھڑے سو مودی نے جو گپوڑ مارے دو ہزار چودہ تک راج لینڈ لئی ان سارے اپنے کھاتے ہیں دیکھ لو پندرہ پندرہ وی وی لاکھ رپیہ آیا کے نہیں اچھے دن آئے کے نہیں سب اچھا سی ہویا کے نہیں اور اس سارے دے چل دے ہیں توسی ایکانومی دا حال اچھ دیکھو کی ہے سوشل ہارمنی کتھے گئی دنیا دے وچھ تھو تھو ہو رہی ہے لیکن جے توسی تھو تھو نوں بھی کہنے ہیں کہ جی اے جڑا تھو ہے پجابی دا ہے اے وا وا ہے اور توسی تھتھے دا وا وا بڑا لیڑے ہیں پھر توسی وا وا ہی کرو گئے کہ دیکھو جی وا 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 ہو گیا ایک ملین تو زیادہ داستو پندرہ لاکھ لوگ مار جاندے ہیں اور توسی کو رام دیو اٹھ کے کہا جی اے جڑا ہے دیکھو کورنیل نے کہ میں لوگ ٹھیک کرتے اور اس نوں جڑا ہے اس سپریم کورٹ تک طلب کرنے دی لائن ان دی ہے جی پیٹیشن کرتی اگے پچھے انہا دا ہیلتھ منسٹر جڑا خود ڈاکٹر ہے وہ سارے بھلے بھلے کر کے سودہ بیچ رہے ہیں لوگاں نوں مطلب اے ایویں تا ایون پیٹڈا جا ڈھنگر بھی ریزسٹ کر دے ہیں جنہاں نوں کسی سیٹ پاک پا پاسے لے جاندے ہو وہ بھی ریزسٹ کر دے ہیں پر کیوں ہیں ڈمڈریون کیٹل دی طرح اپنا چھوٹ بیچ رہے ہیں انہاں حالت یہ ہے جو پاردی اکانومی دے حوالے نہ کہنا ہو یہ سیں شائننگ انڈیا گلوریس انڈیا جدو انہارے دھتے جاندے سی کہ جی بیس دو ہزار پچی تا کسی چین نوں پچھے چھڑ جانگے دو ہزار پنجا تا کسی امریکہ نوں پچھے چھڑ جانگے سپر اکانومی یہ وہ انہاں حالت کی ہے پچھلے دنہ کرن تھا پر جڑا بڑا ریپیوٹیڈ جڑا اینکر ہے وہ اپنے دون سکول کیونکہ سارے دون دی پروڈکٹ نہیں ہونا دا ہیڈ ماسٹر لفظ کیا جاندہ ہے حالا ہوں یونیورسٹی پروفیسر اور دون سکول دا ہونا زمانے ہیڈ ماسٹر بھی وڈی گال ہونا ہی ہے اور انہوں وہ انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اکانومی دے اتھے کتاب لکھی ہے اور انہیں نار یہ کیا ہے کہ بھی چائنہ دے نار کوئی نیر فیوچر فرینڈشپ جا نیٹتا دی کوئی گال نہیں ہو سکتی کیونکہ چائنہ بہت اگے نکل گیا اور سمپل جڑی گال انہیں اس دا میں انٹرویو سنے ہیں دیکھ دیا کہ پاہی انہیں چائنہ بارے کیا ہے تو انہیں جو انہیں کیا ہے انہیں کیا جی دیکھو اس ویڑے پارت کتے نیڑے تیڑے بھی نہیں ہے چین دے انہیں کیا ہے بھی چائنہ دے اکانومی پندرہ ٹریلین ڈالر دیا ہے اس ویڑے اور یہ اگلے دس آج ٹونٹی تھرٹی تک ڈبل ہو جانی ہے جہے چھے پرسینٹ گروہ جڑی بھی رہے حالہ اٹھارہ پرسینٹ دے نیڈی تیڑے نے جہے ایوریج چھے پرسینٹ گروہ رہن دی ہے تے پندرہ ٹریلین دیو تی ٹریلین ہوئے گی وہ کہندہ بھی پارت دی ہے اس ویڑے ٹائی ٹریلین ڈالر دی اکانومی ہے اور جہے اسے ہی ریڈ تے پراغرس کرے جہے چین دی جہاں چھے پرسینٹ بھی پراغرس ہوئے جڑی ہے نہیں ہے تے پھر پانچ ٹریلین ہو جائے گی بھی چین دی اکانومی دا چھے ماہ حصہ اگرے دس سال تے رہ جائے گا تے جہے انہوں ہی اگلے تو اسی دو ہزار پجاہ تک لائے جا کے دیکھو تے پارت کی تے نیڈی تیڈے بھی نہیں ہے اور جدوں چین دے نارڈ یہ نیگٹیوٹی دا دور شروع ہویا ہے انہوں نے کلیم کہ جی ساڑے انویسٹمنٹ آ رہی ہے موڈی نے آن دے آئیں ڈریکٹ جڑی فیڈل ایف ڈی آئی فیڈل ڈریکٹ انویسٹمنٹ کہ جی سہولتاں دو جے تیجے لیکن حقیقت گراؤنڈ تے یہ ہے کہ کروڑا لوک بینا جاب تو نے چارچ فیرے ہاہا کار مچی ہوئی ہے لیکن گلگپاڑ دی کری ہے جائے شنکر پاردہ دیش منتری فارن انسٹر اس ویڑے جس جو بیڑا گھرک میں آج جی کسی نہ ڈسکس کر رہا ہے سی میں کہا اے جو میں نیرو دا ڈیفینس منسٹر اور فارن منسٹر بھی رہا کرشنا مینن انہیں میں کہا بیڑا گھرک کیتا ہے سی ہو دا جو میں چائنا پرتی دوجہ پرتی جس قسم دی وہ اپنی میں کہا بھی یہ جائے شنکر جڑا ہے انہوں پوری طرح ڈوب کے ہٹے گا ہے انہوں کیوں کہ پڑھا لکھا پی وہ بھی دا ایمبیسٹر سی انہوں لگ دا سی جائے شنکر بڑا سیکڑ تھرڈ جینریشن ڈیپلومیٹ ہے امریکہ ناروے میں کہا بھی ایسا بیڑا گھرک کرے گا کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کہ انہوں دے نارو کی ہوئے اور ہون گپاڑ دی گال انڈو پیسفک بزنس سمیٹ نو جائے شنکر ایڈریس کر رہے اور اے جڑا اورگینائز کیتی کنفیڈریشن آف انڈیان انڈسٹری نے اور ایستے وچ جائے شنکر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا will experience a fast economic recovery following the second wave of COVID-19 and emerge as a friendlier business destination he said on Tuesday انہوں کہہ رہے ہیں جی اسی جڑی ہے بہت friendlier destination ہے اور ہون تین جڑے فیلڈ جناد ہے which total collapse ہویا مدیدہ اور COVID-19 جڑے بالکل سامنے آیا health agriculture اور tourism انہوں جڑی ہیں سب تو وڈیاں فیلیور سے نہیں انہوں نے دوسی اپنی سب تو وڈی سٹیندھ کو اور ہوئے کہہ رہے ہیں جی اس پیریڈ چے global health system جڑے ہے او دھی ہیں shortcoming سامنے آیاں نے لیکن انڈیا is coming out of the second wave and will witness a strong economic recovery we will contribute to being an engine of growth for the global economy تو اسی چھوٹتے چھوٹ and we will very much be a part of more reliable and resilient supply chains کہ بھئی اسی انہیں وڈے ہوں گا اور پروگریس کے دیجے کہہ رہے ہیں on agriculture ہاں انہوں نے کہا جیشنکر refer to board measures taken by modi government in sectors like health agriculture and tourism on agriculture empowering farmers and enabling free trade has been matched by a stronger commitment to post harvest infrastructure وہ جڑے قانون نے انہوں نے بھی ڈیفینڈے کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیکھو کنہ post harvest infrastructure اور انہوں نے پروگریس کیتی ہے اور یہ جڑا more sustainable ہوئے گی ہے blue economy more seriously پھر انہوں نے آل دین آل کہہ رہے ہیں جی کہ مدی نے جڑا انہیں مدی گورنمنٹ نے health agriculture اور tourism دے وچھ بہت بورڈ میشز لہے ہیں میں سمجھ دیں بھی ایس تو وڈا جڑا گپاڑ شیخ جلی تا بچھا رہا ہے اس نارتہ ہونے ہوئے ہیں ایک جھڑ گیا بھی شیخ جلی دیا گلہ نے ایتا شیخ جلی نو مات پان واڑے انہ دے گپاڑ نے اور ایک کتھے لے کے جان گے اور ultimately کیونکہ میڈیا نو اے بڑا effectively use کار رہے ہیں اس گپاڑ process دے لہی اور آج انہ دا چنگا جلوس کر دیا ہے reporters sand frontiers اے دنیا دی پریس فریڈم دے نار سبندت rsf انہوں کہنے ہیں reporters sand frontiers انہوں نے اپنی report کر دی ہے اور تی سنتی دنیا دے وہ ریڈر جنہ انہوں نے predators کیا ہے predators انہوں نے درندے شکاری predators کہا دے لئی press freedom predators کے اے درندے نے جڑے پریس دی فریڈم نو کھا گئے نے اور انہ دے وچ مدیدہ خاص نہ آئے انہوں نے سنتی دے وچ اور نالدی نال انہوں نے اس پوری ڈیٹیل دھتی ہے کہ بھی انہیں کی کیتے کیونکہ اے گپاڑ اور اے report جھڑ جان دی ہے کہ کمیں اپنے گپاڑانوں اپنے سو کارڈ مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا رائیں ہیں پریچ کر دینے اس ریپورٹ جھڑی ایک بڑی کریڈیبل ریپورٹر سینڈ فرنٹیرز بڑی کریڈیبل انٹرنیشن اورگنیزیشن ہے انہوں نے کیا آفٹر بکامنگ گجرات سیف نیسٹر ان ٹو تھو تھوزن ون ہی یوز دس ویسٹرن سٹیٹ ایز ای لبارٹری فر دنیوز ان انفرمیشن کنٹرول میتھرز ہی ڈیپلوائید آفٹر بینگ ای لبارٹری دوہزار چودہ جسی کہ میں میڈیا کنٹرول کرنے فیلڈ اکانومی نو گجرات نو انہیں ہمیں ویچھا گجرات موڈل سارے پاسے پریچ ہویا جی سارے گجرات موڈل فالو کرو فیر انہ نے اس گلوبل میڈیا واشڈاگ نے کیا ہے his leading weapon is to flood the mainstream media with speeches and information tending to legitimize his national populist ideology to this end he has developed close ties with billionaires businessmen who own vast media empires کہ جڑے billionaires وہی امبانی ایڈانی پتانجلی جڑے نے انہا دے نار یاری اور انہیں کیا بھی mainstream media انہوں فرد کر دے وہ چھوٹ دے نار اور وہ یہ believe کر دے انہیں کہ جنہا بڑا چھوٹ لوگ یقین کرنگے انہوں پھر repeat کرو اور جرنلسٹ انڈال کی ہو رہے ہیں ادھے چھو انہیں کیا جرنلسٹ انڈیا رسٹ losing their jobs if they criticize موڈی ریڈ پارٹی جنتہ پارٹی گورنمنٹ اور نار دی نار دے انہوں نے کیا کہ certain media outlets gave prominent coverage to موڈی's extremely divisive and drogatory speeches which often constitute disinformation to get record viewership کہ viewership لینڈ لئی انہوں نے بلکل چھوٹی بیان بازیاں گھپوڑا نوں وہ highlight کر دے نے پھر reporter san frontiers نے social media دے گل کی تھی اب انہوں نے ایک کیا ہے کہ جرنلسٹ انڈیا risked imprisonment under the sedition law and how they were subjected to online attacks موڈی کین کاؤنٹ ان آرمی آف online trolls known as یوڈا ہندی ورڈ فور واریر کہ بھی online دے ہوتے انہوں نے ٹرولر بٹھایا ہوئے ہیں جنہوں نے یوڈے کین دے نے who wage appalling hate campaigns on social media against the journalists they don't like campaigns that almost routinely include calls for journalists to be killed کہ وہ جڑے online بٹھایا ہوئے نے ٹرولرز وہ جنلسٹ انہوں تمکیاں بھی دن دے نے اور پورا negativity کر دے نے پھر انہوں نے even گل کی تھی کہ کمیں جنلسٹ غوری لنکیش نوں ماریا گیا ہے اور رانہ یوب اور دوسرے انہوں کمیں تمکیاں دیتی ہیں جا رہی ہیں اور یہ سارے چھو انہوں نے کہے کہ بھی انڈیا واز وان اف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورڈ فار جنلسٹہ رپورٹرز ان فرنٹیہز ہیڈ سیڈ ان اپریل کیا پریال دی رپورٹ جنہوں نے آلیڈی کیا ہے سی ہون انہوں نے موڈی نوں پریس فریڈم پریڈیٹرز دی لسٹ دے دھرندے دے وچے رکھے ہیں اس سب دے وچے گپاورڈ نہیں وکنگے دھر ہور کی وکنگے موسٹ ڈینجرس کنٹریز کنٹریز چکم نگ سنوڈ کار سکتے ہیں چکم نگ سنوڈ کار سکتے ہیں 36-0137 Longdas divine city نیو advرد میں اس سے دےี่ößتے ہیں اس سے دےきた راہ بھی ساپر کر سکتے ہیں وہاں ڈینجرس کنٹریز کنٹریزو Germany chine جرس کنٹریزو تو دے جنسٹ کے ہورپر تے